اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رہمت سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو آج جیسا کہ عید کا دوسرا دن تھا اور بچوں نے آج مجھے اتنا تنگ کیا پس میں اتنی مطلب اچھل کود کر رہے تھے لڑائی جھگڑا تو میں نے انہیں بیگ اٹھا کے میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھو کوئی عید کا دوسرا دن نہیں آپ لوگ نے عید منا لیا تو بس پھر میں نے اس کو پڑھنے بٹھا دیا تھا تو پھر تھوڑا سا سکون ہو گیا تھا گھر میں تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے گھر کی کلیننگ وغیرہ کی تو یہاں پہ میں آپ کو اپنا کچن دکھا رہی تھی کہ میں نے نیٹل کلین کر لیا تھا کیونکہ ہیلپر جو تھی وہ دو تین دن چھوٹی پہ گئی ہوئی تھی عید کی ہالیڈیس تھی اس کو تو بس یہاں پہ پھر میں نے گھر کا کام وغیرہ کیا اس کے بعد یہاں پہ جو تھا میں آج بنا رہی تھی بیف یخنی پلاو تو بس میں نے یہاں پہ جو تھا نا بیف کو چڑھا دیا تھا سوفٹ ہونے کے لیے تو پریشر میں مطلب کو کر میں ڈال کے تو پریشر دے دیا تھا تو یہاں پہ میرا بیف جو تھا بلکل ما شاء اللہ سوفٹ ہو چکا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیاس جو تھے وہ براؤن کر لیے تھے اس کے بعد میں نے ٹوماتر ہری میرچیاں اور یہاں پہ یہ ایک پلاو کیوب جو تھا میں نے اس کے اندر ڈال کے تو یہاں پہ یہ مثالہ جو تھا میں بھون رہی تھی تاکہ اس کی اچھے سے بھونائی کرنے پھر میں نے جو مطلب یخنی نکال لی تھی اور اس میں سے جو بیف تھا وہ علیدہ کر لیا تھا تو پھر میں نے اس کو پتیلے میں ڈال دیا تھا اور اس کی اچھے سے بھونائی کر لی تھی مطلب وہ اچھے سے اس کی بھونائی کرنے کے بعد پھر وہ ہی یخنی جو تھی نا دوبارہ بیف والی جو تھی وہ پھر میں نے اس کے اندر مطلب ڈال دی تھی اور اس سے بہت مزے کا پلاؤ بنا تھا اور یقنی پلاؤ بہت مزے کا بنت ہے بس پھر مطلب تھوڑا سا پانی بھی مجھے ڈالنا تھا کیونکہ میں نے چاولوں کے حساب سے پانی ڈالنا تھا تو بس پھر میں نے پانی اس میں ڈال دیا اس کے بعد جیسے یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ بلکل میں نے سارا جو تھا نا میٹ اس میں ڈال دیا تھا تو بس یہاں پہ جیسے پانی کو اُبال آیا تو پھر میں نے اس میں جو تھا رائس ڈال دیئے تھے جو میں زیادہ دیر بھی گو کے نہیں رکھے تھے بس مطلب تھوڑی دیر ایسے بھی گو کے رکھے تھے واش کیے تھے تو بس یہ پھر مطلب یہ گھر کے ہی چاول ہے تو اب مجھے انکہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کو کیسے بنانا ہوتا ہے تو بس پھر میں نے سارے چاول ڈال دیئے تھے اور ماشاءاللہ یہاں پہ اس کو دھم آ گیا تھا تو دوسری سائٹ پہ جو تھا میں نے دودھ رکھا ہوا تھا کیونکہ دودھ جو تھا نا وہ آج میں نے نا بوائل نہیں کیا تھا تو بس پھر یہاں پہ جو تھا نا ابھی مجھے یاد آیا تو میں نے ساتھ میں دودھ بھی رکھ لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ چاول جو تھے ہمارے بن کے ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے تھے تو میں نے اندر ہی دستر خان بھی چھا لیا تھا روم میں چادر بھی چھا لی تھی کیونکہ پھر باہر بہت زیادہ گرمی تھی اندر تو اسی چل رہا تھا تو میں نے کہا بس یہی پہ بیٹھ کے آپ لوگ کھانا جو ہے کھا لو تو یہاں بھی بس بچوں نے اور میں نے ملکے لنچ کیا سب نے بہت انجوائی کیا اور یہاں پر دیکھیں مزے کے کھیلے کھیلے سے چاول بنے تھے اس کے بعد ہم سب سو گئے تھے پھر سونے کے بعد شام کو چار پانچ پجے اٹھے تو پھر میں نے بچوں کو دوبارہ سے ریڈی کیا میں نے کہا اچھا آپ جو ہے نا یہاں پہ دوسرا دن اچھے سے بنا لو تو یہاں پر دیکھیں پھر یہ میرب فروا ہرین سب تینوں نے جو تھے نا سیم سیم ڈریس پہنے تھے ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ تینوں جو تھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور میرر کا کام کیا ہوا تھا میرب اور فروا کے کپڑوں پہ اور ہرین کے ڈریس پہ میں نے ایسے لیس وغیرہ لگوا کے تو بہت اچھے سے اس کے بھی سٹیچ چک کے آئے تھے اور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی یہ بھی یہاں پہ تو اپنی ویڈیو بنواری تھی اس کے بعد میں نے جو تھے یہاں پہ یہاں دیکھیں یہ پنک کلر اور بلیک میں جو تھا میرا سوٹ یہ میں نے پہن لیا تھا مہندی وغیرہ لگائی تھی تو یہاں پہ میں آپ کو اپنا سوٹ دکھا رہی تھی تو میں نے یہ والا سوٹ پہنا تھا اور یہاں پر دیکھیں بچے جو تھے سارے ریڈی ہو گئے تھے ماشاءاللہ محمد کل تو ویڈیو میں نہیں آیا تھا میں نے کہا آج تو کم از کم آپ آجو ویڈیو میں کیونکہ کل والے ویڈیو میں تو یہ باہر ہی تھا عید کے فرس پہ پہ تو یہاں پر دیکھیں بچیاں سب ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے تھے پھر ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ گھومنے گئے تھے کیونکہ آس پاس کہیں بھی نہیں جا سکے تھے میری کزنوں وغیرہ کے گھر چچا وغیرہ کے گھر تو میں نے کہا چلو کہیں پہ گھومنے چلتے ہیں تھوڑی دیر ہم بھی کیونکہ پہلے دو دن مطلب اتنا کام تھا گھر میں بہت زیادہ کام تھا تو اس وجہ سے کہیں نہیں جا سکے تو بس اب بچوں کو میں نے ریڈی کرا دیا تھا اور میں خود بھی ریڈی ہو گئی تھی تو بس اب ہم جا رہے تھے تو یہاں پہ حلین فاطمہ جو تھی وہ چشمہ لگا کے مجھے دکھا رہے تھی ماما یہاں پہ دیکھیں اور آن محمد کے لئے اس کے بابا یہ مطلب ٹیٹ پرش جو لے کے آئے تھے تو بہت خوش ہو رہا تھا کہ میرا بہت زبردستہ پرش بابا جو یہاں وہ لے کے آئے ہیں تو بس یہاں پہ پھر ہم لوگ گھومنے چلے گئے تھے میں نے بچوں کا تھوڑا سی مطلب ویڈیو وغیرہ اپنائی ان کی تھوڑا سی پکچر وغیرہ یہاں پہ میں نے لی تھی تو اس کے بعد جو تھا پھر ہم لوگ گھومنے چلے گئے بہت زیادہ انجوائے کیا وہاں پہ بھی جا کے سب نے مطلب وہاں پہ پھر میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا کیونکہ اللہو نہیں تھا وہاں پہ ویڈیو بنانا پھر میں نے وہاں پہ شوٹ نہیں کیا لیکن انجوائے بہت کیا تھا پھر ہم رات کو دس گیارہ بجے واپس آگئے تو یہاں پہ پھر آتے ہی سب کے لئے جو تھے وہ زنگر برگر ہم نے آرڈر کیے تھے کیونکہ میرے سیسٹر بھی آئی ہوئی تھی اور بچے بھی تھے تو بس یہاں پہ ہم نے پھر یہ سنگر برگر منگوائے ساتھ میں کول ڈرنگ تھی میں نے تو کول ڈرنگ نہیں پھی لیکن بچوں نے پھی تھی کچھ گھر میں پڑی بھی ہوئی تھی تو بس بہت انجوائے کیا یہاں پہ ویڈیو لگ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس نیو ویڈیو لگ میں اللہ حافظ